بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و دن چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید جو لوگ نئے ہیں اور ہمارے چینل پر آئے ہیں تو لال بٹن کو دبا کر بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری روز ویڈیوز مل سکتے ہیں چینل خرپ کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارے چینل پر جو سمجھیں ایک فیملی میمبر بننا ہے جسے آپ کو اللہ تعالی عجر دے گا اور آپ کو اچھے اچھے وضائف کیونکہ آزمودہ ہے وہ ملتے رہیں گے آج کی ویڈیو شابان کے حوالے سے ہے اکثر لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہمیں شب برات یعنی کہ شابان میں آنے والی رات شب برات کے بارے میں بتائیں اور اس میں ہم کیا عبادت کریں تو شابان کے مہینے میں کافی افضل راتیں ہیں جس میں صورتاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت فرمائی اور کچھ باتیں ہم سے شیئر کریں جو کہ علماء کرام کی نگرانی میں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ ان میں سے کوئی بات میری اپنی نہیں ہے جو میرے بڑھوں نے مجھے سمجھائی ہیں وہی میں آگے آپ لوگ سا شیئر کریں تاکہ آپ کی نوری میں بھی اضافہ ہو سکتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس مبارک رات میں کرنے والے کیا کیا کام ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ افراد اور تحصیل سے بچتے ہوئے اس رات کے فضائل کو سائیٹہ جا سکتے ہیں کچھ میں نمبر وائز آپ میں بتا رہے ہیں آپ نوٹ کر لیں اور ذہن نشن کرنے نمبر ون نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کا احتمام کرنا یہ مردوں کے لئے ہے اور عورتوں کے لئے یہ ہے کہ وہ جو ہے فکس ٹائم پر اپنی نماز ادا کرنے یعنی جس وقت آزان ہو اسی وقت دوسرا ہے اس رات میں عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو گناہوں سے بچنے کا خاص احتمام کرنا بلخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبق بنتے ہیں یہ آپ کو میں ذرا تفصیلن سمجھا دوں کہ گناہوں یعنی کہ اگر آپ کو توفیق نہیں ملنے کے آپ عبادت کریں تو آپ کو یہ بھی توفیق نہیں ملنی چاہئے کہ آپ گناہ کریں گناہ سے مراد سے مراد یعنی وہ جو آپ اور باقی بچے اور جو بڑے حضرات ہیں جو پٹھاکو اور اس طرح کا احتمام کرتے ہیں کہ بھئی شبرات ہیں تو ہم پٹھاکے جلیں گے اور پیسر کا زیان اور بہت سارے چیزوں کا ضائع کرتے ہیں تو یہ سب دیئے جلانا چھتوں پر لائٹے لگانا تو یہ سب جو فضول خرچیات ہیں ان سے ممنات فرمائی گئی ہے اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنے کا خاص احتمام کرنا کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں بلخصوصوصوصوص اور آپ کے بچے یا آپ حضرات کو جو پٹھاکے بم وغیرہ جلا رہے ہیں تو ان سے انہیں کتنی تکلیف ہو سکتی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے بلخصوص ان گناہوں سے بچنا ہے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بن رہے ہیں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی محرومی کا سبب بن رہے ہیں نمبر تین جو ہے اس رات میں توبہ استقفار کا خاص احتمام کرنا ہے اور ہر قسم کی رسموات اور بدات سے استعمال کرنا ہے استناف کرنا ہے جیسا کہ نمبر دو پوائنٹ میں نے بتایا کہ شبرات میں کی جانے والی یہ اپنی ہی لوگوں نے بنائی نہیں ہے کہ آپ نے دیئے جلانے ہیں پٹاکے جلانے ہیں تو اس سے بہت زیادہ استناف کرنا ہے یہ بدات قائلاتی ہیں اور یہ رسموات ہمارے اسلام میں نہیں ہیں تو اس رات جتنا ہو سکے توبہ استقفار کرنا ہے نمبر چار جو اپنے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لئے اور پوری امت کے لئے ہر قسم کی خیر کے حصول کی دعا کرنا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں تو صرف اپنے لئے دعا مانگتے ہیں اپنے خاندان کے لئے دعا مانگتے ہیں لیکن ملک اور امت کو بھول جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں تو ان کے لئے دعا فرماتے ہیں تو ہمارا بھی یہ فرض بتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لئے دعا فرماتے ہیں نمبر پانچ ہے ذکر و اسکار اور نوافل ساتھ میں تلاوت و قرآن کا احتمال کرنا ہے ذکر و اسکار کی تو آپ بلکل بھی پریشانی نہیں ہے کیونکہ آپ کو جو میرا چینل مل جیا ہے اس میں آپ کو تمام ذکر اسکار کا وظائف بہ آسانی مل جائے ہیں اس کے بعد یہ لکھا ہے نوافل تو نوافل جو ہے انشاءاللہ تعالی شبرات کے ایک دو دنیاں انہی دنوں کے اندر اندر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو چینل پر رہیے گا تاکہ آپ کو یہ وظائف آسانی سے اور نوافل کے طریقے اور نوافل بتایا جائے گا اللہ تعالی کی عبادت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے دو رکھات نماز نفل ادا کرنے ہیں یہ سمپل طریقہ عبادت کا لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی عبادت کریں جس میں سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ پڑھنا ہے تو وہ بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ویڈیوز ملتی ہے اس کے بعد یہ نکل ہے قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت سے مراد ہے کہ آپ اس میں سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں اس رات کو بیٹھ کر تلاوت کلاوت کریں نمبر چھے میں اگر بہ آسانی ممکن ہو تو پندرہ شعبان یعنی کہ آپ نے صبح کا جو رات ہے اسی کہے روزہ رکھنا ہے اور صبح سارا دن روزے کی حالت میں گزارنا ہے پندرہ شعبان کی رات کی بھی آپ نے جبکہ بے شک آپ کی ساری رات عبادت میں گزرے گی تو آپ نے صبح کو روزہ رکھنا ہے اس کی بہت ہی مطلب صبح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا ہے تو اس کے بہت ہی فضائل اور بہت ہی عبضائل واضح رہے کہ مذہورہ تمام عامال شب برات کا لازمی حصہ نہیں ہے بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ ان میں مشغولی کی وجہ سے اس رات کی منقرات سے بچا جا سکے یعنی کہ اگر آپ عبادت کریں تو بے شک بہت اچھی بات ہے اگر آپ عبادت نہیں کر رہے تو گناہ بھی نہ کریں اور اتنا ضروری نہیں ہے علیسہ کے لوگوں نے بنایا ہوا ہے ابھی کچھ ہی دن رہ گئے ہیں شبرات میں آپ دیکھئے اور کس قدر میسیجز آئیں گے کس قدر مبارک بات دی جائے گی کس قدر حلوے بٹیں گے تو اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کسی بھی طریقے سے یہ ہے ہی نہیں کہ آپ یہ سب کریں خلوے باتیں نظر نیاز کریں تو اس طرح کا لازمی نہیں ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی خوشی ہے سواب ہے اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو بے شک بنا نہیں ہے جس طرح کے شب میں مراج کو لوگوں نے بنا لیا تھا کہ مجھے خود میسیجز محصول ہوئے تھے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی کہ مبارک ہو آتھ کو اور اس رات جو ہیں عمال نامہ بدل رہا ہے اس طرح کی جو ویڈیوز میرے کو محصول ہوئی تھی اور میرے پاس میسیجز محصول ہوئے تھے تو اس فالے سے میں کہوں گے کہ یہ بدلتی ہے تو آپ نے اس کیزوں سے اجتناب کرنا ہے سپل عبادت کرنی ہے نقل پڑھنے ہے اور اپنا صبح کا لوزہ رہنا ہے تو یہ تھوڑی سی باتیں تھی جو میں نے آپ ساتھ آر شیئر کریں جس میں میں نے آپ کو شب برات میں کرنے والے کام بتائیں انشاءاللہ تعالی شب برات میں کرنے والی عبادات وزائف وزائف اور نوافل آپ کو دنیتے رہیں گے تو قرآن الدین چینل کو آپ جل سے جل سبکرائب کر دیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کی بہن آپ کے لئے ہمیشہ دعا ہوئے کمیٹس میں آمین لگ دیا کریں تاکہ نہیں سبتا ہے کسی کی دعا قبول ہو قرآن الدین چینل کو اور اپنیت بہن کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی